بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں ارتضا لگاری چلیے دوستو ملتان منڈی کا وزٹ کرواتے ہیں ریٹ کا آئیڈیا دیں گے کچھ اپنا بھی آئیڈیا ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے سارے تین من میٹ ویٹ میں یہ جانور ہے ڈیمانڈ ہے دو چالیس ہماری آفر جو اس بچھرے کے لیے تھی جہاں سے ہم نے ریٹ شروع کیا تھا وہ تھا ایک پچپن فائنل میرے خیال میں یہ ایک پینسٹھ کے آس پاس یا ایک ستر کے آس پاس بنے گا یہ جوڑی ہے پونے تین تین من میٹ ویٹ لیے ہوئے ہیں ڈیمانڈ ہے جس سارے تین لاکھ رپے جوڑی کی دونوں بچھرے کھیرے ہیں ایک کالا چینہ ہے چولستانی اور ایک براؤن چینہ یہ جوڑی عام طور پر بنائی اس طرح ہی جاتی ہے کیونکہ کالے چینے کی پرائیس کم ہوتی ہے براؤن چینے کی پرائیس زیادہ ہوتی ہے اور پھر بپاری کوشش کرتا ہے کہ مکس کر کے جانوروں کو نکال دیا جائے جانور ویسے ٹھیک ہیں سلامی تھوڑی کم ہیں لیکن ناف جھالر کی کنیشن جو ہے وہ اوکے ہیں سینگ بھی مختصر سے ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں یہ آپ کو جو بچھرے نظر آ رہے ہیں اس میں ایک داجلی کراس ہے باقی چولستانی کراس ہیں ڈیمانڈ ہے دو لاکھ بیس ہزار پر پوٹھا دھائی من میٹ ویٹ میں ایک جانور کھڑا ہے اور دو جانور جو ہیں وہ پونے تین تین من میٹ ویٹ میں کھڑے ہیں کوالٹی آپ چیک کال لیں نارمل یا میڈیم کوالٹی کے جانور آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اگر ان کی پلائی اچھی ہو جائے تو آگے چل کر یہ جانور ماشاءاللہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اور جو بھائی میڈیم کوالٹی کے جانوروں کا کام کرتے ہیں ان کو یہ جانور پرافٹ دے جائیں گے ان کے لیے یہ لاس کا سبب نہیں بنیں گے دو بیس فی پوٹھا ڈیمانڈ ہے اگر ہم ان کا ریٹ لگانا شروع کرتے تو ہم ان کو ایک پچاس ایک پنتالیس یہاں سے ہم نے ان کا سٹارٹ کرنا تھا اور میکسیمم ہم نے اگر جانا تھا تو پانچ ہزار پہ اور بڑھانے تھے کیونکہ دھائی من پونے تین من میٹ ویٹ میں ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں یہ ایک مختصر سی لاٹ ہے یہ چیک کال نے پونے چار من چار من میٹ ویٹ کے جانور اس لاٹ کے اندر موجود ہیں دھائی لاکھ روپے پوٹھا بھائی نے کی ہوئے ڈیمانڈ ناف جھالر اچھی ہے اور فیس کوالٹیاں یہ آپ یہاں سے دیکھ لیں یہ بھی میڈیم کوالٹی کے جانور ہیں اور اسی طرح کے جانور میں آج کا ریکمنڈ کر رہا ہوں کہ آپ دوست خریدیں کیونکہ آپ دوستوں کو جو ہیوی ویٹ جانور ہیں جو ابلک ہیں نکرے ہیں گلابی ہیں سرج مکھی ہیں ان کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ ان کا کسٹمر کب ہے مہنگائی کی وجہ سے قوت خرید کم ہو چکی ہے اور آپ کے لیے جو ٹائم ہے وہ اگلا تقریباً ڈیڑھ مہینہ ہے اگر آپ کٹو کٹو پلس قربانی جانور نکالنا چاہتے ہیں اس کے بعد سردی آ جائے گی دھنپنی شروع ہو جائے گی یہ جانور منڈی میں شارٹ ہو جائیں گے قربانی کا مال زیادہ آنا شروع ہو جائے گا پھر ریٹ اپ ہو جائیں گے کیونکہ ڈیمانڈ سپلائی کا رول ہے کہ اگر منڈی میں مال شارٹ ہوگا کسٹمر زیادہ ہوگا تو زیری بات ہے ریٹ اضافہ ہو جائے گا یہ صحیح وال کی لاٹ ہے پہلا ہے جی سارے تین من میٹ ویٹ میں باقی ہیں تین تین من میٹ ویٹ میں ڈیمانڈ ہے ایک پیسٹھ فائنل یہ جوڑی بنے گی ایک لاکھ پنتالیس ہزار پے کے حساب سے یہ بیپار حساب کے الفاظ ہے ہمارے الفاظ نہیں ہیں ڈیمانڈ بھی انہی کی ہے فائنل بھی انہی کا ہے اور وہ انہی ریٹوں پر نکالنا چاہتے ہیں بہرحال وہ تو آگے پھر جب کسٹمر آتا ہے تو وہ اپنے حساب کتاب سے لائن شائن سیٹ کرتا ہے جانوروں کو دیکھتا ہے ایک ایک جانور نکال کر اس کی چیکنگ کرتا ہے اور یہی میں چیز ریکمنٹ کرتا ہوتا ہوں کہ بھائی جانور خریدنا ہے تجربے کار بندے کی ہیلپ لے کر خریدیں آپ کے گھر میں تجربے کار بندہ ہے اس کو ساتھ لے کر آئیں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو گلوبل ویلیج فارمنگ آپ کی تمام جنوبی پنجاب کی منڈیوں میں معاملت فراہم کرتا ہے سیالکورٹ سے بھائی گلام دستگی صاحب کے مختصر سے تاثرات سنتے ہیں جن کی حملے خریداری میں حلق ہیں اسلام علیکم بھی میں آپ سیالکورٹ ہوں جنگر خریدنے والا ملتاون ملتاون منڈی بھائی ارد فراہم احساس اچھا مال خرید دیا کنے دوں دربانی آگا بھی خرید دیا تے کار بھی خرید دیا دربانی آگا بھی کمیشن جی رہی ہو تقریباً چاگ رہی ہے پندرہ سو رو گئی ہے تے کار بھی چل رہی ہے آٹھ سو رو گئی ہے تے میں تقریباً دن ساتھ مال دی جنے اللہ میں شکر ہے کہ بہت ہی بہترین مال جڑا ہوسانی پر تیز کر آگے گئے سے مہت مربانی ہے جس کے پائنے گئی بھنا ہوئے تو انہوں نے آر رات پر ترسلی جی مخترم گلام دستگیر صاحب آپ کا بے حد شکریہ آپ ہمارے ساتھ بہت عرصے سے چل رہے ہیں اور اللہ پاک کا بے حد کرم ہے کہ ہم آپ کے میار پر پورا ہوتا رہے ہیں ایک اور جوڑی آپ کو دکھاتے ہیں ساڑھے پانچ لاکھ روپے جوڑی کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے چار من وزن بتا رہے ہیں بقول بپاری صاحب کے جانور دانتوں میں کھیرے ہیں فائنل یہ کہتے ہیں ہم پانچ لاکھ روپے میں یہ جوڑی دے دیں گے لیکن ان کا میٹ ویڈ جو ہے نا وہ ساڑھے چار من نہیں ہے یہ میں آپ کو کلیر بتا دوں یہ دوستو کوئی چار کے ایراؤنڈ ابوٹ کہیں پر آپ اس سے کم بھی اگر کنسیڈر کر لیں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ منڈیوں میں ایک روٹین ہے بپاری صاحبان جان بوچ کر کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ کونسا کسی نے تولنا ہے اور ایک بندہ کہتا ہے پھر ساتھ اس کو دو جسٹیفائی کرنے والے بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ایک پوری ٹیم متحرک ہوتی ہے یہ ایک لارچیک کر لیں سب کے سب کھیرے چار بچڑے ہیں ڈیمانڈ ہے جی دو لاکھ پنتالیس ہزار پے فی جانور کے حساب سے پونے چارچر من ان کا میٹ ویٹ ہے زیرو تین سو انیس چھالیس پچیس ایک سو پندرہ دوستوں کی فرمائش پر میں نمبر دے تو دیا کرتا ہوتا ہوں لیکن میں ایک چیز آپ کو کلیر کر دوں کہ منڈی کی ویڈیو پر جانور نہیں خریدا جاتا جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے ہو سکتا ہے یہ جانور سیل اٹھ ہو جائیں آپ برہ مہربانی آن لائن سے پرہیس کریں خود منڈی آئیں آکر لائف پرچیزنگ کریں یہ جن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کسی ریلائیبل سورس سے رابطہ کر لیا کریں مثلا جس طرح ایک دو جانور اگر آپ نے پرچیز کرنے ہیں آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا کسی اور جس پر آپ کو ٹرسٹ ہو لیکن ایک چیز کلیر کر دوں بھائی منڈیوں میں یا ویسے آن لائن جو کام چل رہا ہے اس میں نائنٹی پرسنٹ فراد ہے یہ چیز آپ کے ذہن میں کلیر ہونی چاہیے تاکہ آپ یہ نہ ہو آپ کہیں جی لگاری صاحب نے کہا تھا کہ کسی سورس سے رابطہ کر لیں نائنٹی پرسنٹ فراد ہے یہ ذہن میں رکھئے گا یا پیسے لے کر نمبر بند کر دیں گے یا کوئی اور چکر چلا دیں گے یہ تین تین من میٹ ویٹ کے جانور ہیں دیمانڈ ہے جی دو لاکھ بیس ہزار پہ پوٹھا چلوستانی میڈیم کوالٹی بچھڑے ہیں سب کے سب کھیرے ہیں اور اچھی کوالٹی کی چیز ہے اور ایک چیز میں آپ کو یہ بھی کلیر کر دوں جو دوست ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے لئے جانور پرچیس کریں ہم ان میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو نو کرتے ہیں آپ ہمیں پیسے بھیجیں گے آٹھ دس لاکھ بینک سے نکلوانا اور پھر اس کو بعد میں ایف بی آر والے پکڑ لیں تو ان کو جسٹیفائی کیسے کریں گے پھر ان پیسوں کو منڈی میں لے کے جانا اور پھر ذمہ داری سے یہ سب کچھ کرنا یہ ٹف ہے اس لئے ہم پرہیس کرتے ہیں یہ ایک اور چلستانی ہے ڈیمانڈ ایک نوے ہے دو دانت کا جانور ہے سارے تین من میٹ ویٹ کے اندر یہ جانور موجود ہے اور یہ جانا آپ کنڈے پر تول کر کٹو مال چاہیے قربانی کے جانور چاہیے کٹو پلس قربانی جانور چاہیے تو گلوبل ویلیج فارمنگ آپ کو معاملت فراہم کرتا ہے یہ بچھر چیک کلنے دھائی من میٹ ویٹ میں کھیرہ جانور ہے ڈیمانڈ اس کی بھائی نے کی ہوئی ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار پہ ٹھیک ہے اچھی کلر سکیم کے اندر ہے نافت جھالر کی کنیشن ٹھیک ہے لیکن ہے دھائی من میں یاد رکھئے گا دھائی من میٹ ویٹ کا جانور لینا ہے تو چیک کر کے لینا ہے یہ نہ ہو وہ اس سال قربانی پر لگے ہی نہ کیونکہ پنجاب میں جو دھائی من کا جانور ہوتا ہے وہ جلدی دھائی من کو پہن جاتا ہے بنسبت سندھ کے بلوچستان کے کے پی کے کے یہ چولستانی ہے جی دو لاکھ چالیس ہزار ڈیمانڈ ہے ساڑھے تین من میٹ ویٹ میں کھیرہ جانور کھڑا ہے کوالٹی اس کی بھی اچھی ہے اب کسی بھائی کے ذہن میں آئے گا یہ کہاں تک بنے گا یہ دوستو ون نائنٹی سے نیچے نہیں بننا پھر ساہیوال کے جناب یہ لال نکرے سٹائل کے بچھڑے پونے چار من میٹ ویٹ میں اور اس کے ساتھ جو دوسرا ہے وہ بھی پونے چار من میٹ ویٹ میں ڈیمانڈ ان کی ہو رہی ہے جی دو لاکھ پچاسی ہزار پہلے جانور کی اور اس کے ساتھ جو دوسرے والا ہے اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے دو لاکھ اسی ہزار پہ ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو کانٹے کی جو خریداری کی اس کی ایک چھوٹی سی جھلکی دکھائیں گے عارف بھائی کی زبانی اکثر دوستوں کو سرائکی لینگویج کا ایشو ہوتا ہے لیکن بھائی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ڈو کا مطلب ہوتا ہے دو تو یہ جو عارف بھائی کہتے ہیں ڈو لاکھ چالی ہزار تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو لاکھ چالیس ہزار پہ ٹھیک ہے جی چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارا دو لاکھ سبسکرائبرز کا ٹارگٹ ہے آپ دوستوں نے پورا کروانا ہے آپ خود سبسکرائب کریں اپنے دوستوں سے سبسکرائب کروائیں ہمیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے بس ایک لاکھ اللہ پاک نے کر دیئے دو لاکھ بھی اللہ پاک کریں گے اور آپ دوستوں سے تاون کی ہم ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی وسیلہ تو ہوتا ہے شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دو لاکھ جب ہو گئے تو اس کے بعد ہم یہ فکرہ کہنا ہی چھوڑ دیں گے چلیے جناب عارف بھائی آپ کو جو کانٹے کی خریداری ہوئی ہے اس کی ایک ہلکی سی جھلک دکھاتے ہیں کٹو پلاس قربانی مال کی یہ جناب ایک بچڑا بن گیا ہے آپ کے سامنے پٹیلا چینہ ٹائپ دو سو اٹھاٹھ کلو جینور بزن ہے بیس نمبر اس کو لگایا گیا ہے یہ اس کی کوالٹی ہے جناب ماشاءاللہ خوبصورت مو کھیرا امارڈ ایک لاکھ پچانوے ہزار پہ اسٹارٹنگ پچپن سے شروع ہی ہے ایک لاکھ پینسٹ ہزار کا جناب بن گیا ہے یہ کوالٹی چیک کرنے جناب یہ اس کا بزن سامن ہے بابا جی کنے دا بیچ ہے ایک پہنٹ جا للا ڈیمانڈ کیا کیتی ہے ایک پہنٹ ڈیمانڈ کیا آئی ایک نوے پچانوے بیچ ہے کتنے دا ہے ایک پہنٹ جا ایک لاکھ پینسٹ ہزار یہ غلام دست نمبر یہ جناب جا کرنے ہزار ہے ڈیمانڈ کے لئے ڈیمانڈ کے لئے ہزار ہے وکم رنگ ڈیمانڈ کے لئے ڈیمانڈ کے لئے ڈیمانڈ کے لئے